اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جبار ورڈ تو آج ہے جون کی اٹھائیس تاریخ اور آج چاند رات ہے اور ابھی تو ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے دن کا وقت ہے تو کٹنگ کے لیے جا رہے تھے تو کافی رش ہے تو چاہاں پہلے ایک بی لوگ بنا لیا جائے کٹنگ کروانے سے پہلے اور کٹنگ کروانے کے بعد کیا ڈیفرنس آئے گی وہ چلیں نوٹ اور ڈاؤن ہو جائے گی تو ابھی اس وقت جو ہے وہ دوپہر کا ٹائم ہے تو انکل کے بادل ہوئے ہیں کافی گرمی ہے جون کا انٹ چل رہا ہے اٹھائیس تاریخ ہے چاند رات ہے آج شام کو تو سوچا ہے کہ رش ہونے سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے کٹنگ کروانے لیکن ابھی بھی کافی رش ہے تو ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیر میں تو کٹنگ کروانے کے پھر ایک بھی لوگ بنائیں گے اور دکھائیں گے کیا ڈیفرنس ہے تو بڑی عید ہے بڑی عید جو ہے اس کی تیاری چھوٹی عید کی نسبت تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ قربانی کی ع ہوتی ہے زیادہ تو دونے زیادہ تر تو دونوں عیدیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے ہوتی ہیں بڑوں کے نہیں ہوتی اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے کپڑے بغیرہ جو ہے وہ باقی سارے چیزیں وہ کرے جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے جلدی سے سوچا ہے کہ کٹنگ کروا دی جائے تو کافی دن گزر رہے ہیں گرمی کے ساتھ تو موسن تھوڑا تبدیل ہوا ہے دو تین دن پہلے لیکن اب بھی جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے پسینہ بھی آرہا تھا اس لئے فین آن کر لیا ہے تو تھوڑا بہت ڈسٹورشن ہوگی لیکن پھر بھی اس بھی لوگ کو کمپلیٹ کرنا ہے گرمی کی وجہ سے تو یہ ہے کہ عید کی جو تیاری ہے اب بھی اسے کر لی جائے یہ عید کی چاند رات شام ہونے سے پہلے پہلے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اگر شام تک لے جائیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے شہر کے اندر کٹنگ کی بہت کی جائے تو وہاں پر بھی کافی رش ہوتا ہے اللہ جو ہجام ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں ریبک کے اندر تو آج ایک دن رہ گیا عید میں کل عید ہے انشاءاللہ وہ عید پہ ہماری تیاری تو ہوتی ہے ٹھیک ہے تھاک ہو چکی ہے عید پہ کیا کیا ایکٹیوٹی ہوگی وہ سب کچھ بھی آپ کے ساتھ ہم ویڈیو کی صورت میں بھی لوگ کی صورت میں شیئر کرنے والے ہیں اور کچھ سے پہلے ایک دن آج چاند رات کا دن ہے آج کا سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا کیا ایکٹیوٹی کی جائے گی ابھی ناشتہ کہلنی ہے ناشتے میں ہم نے چاول کھائے ہیں بوائل چاول تھے ساتھ میں مصر تھے اور اس وقت ساڑھے بارہ گھٹائیں میں تو کٹنگ کروانے کے لیے جانا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ایک بی لوگ بیلے بنا دیں اس سے یہ ہوگا کہ ڈیفرنس آیا ہے کہ پتہ سے دے گا کہ کٹنگ کروانے کے بعد کیا جیسا تھوڑا زاوڈ لک جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو باقی یہ ہے کہ بیورز کو ہماری طرف سے سب کو چاند رات مبارک اور جو عید آ رہی ہے وہ بھی ہماری طرف سے اڈوانس سب کو عید مبارک اور اس میں یہ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہیر کی خوشیوں میں ان تمام جو مستحق بین بائیں ہیں غریب ہیں ان لوگوں کو ضرور اپنی خوشیوں میں شامل رکھے گا اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا گوشت جو ہے تو ان گھروں میں ضرور تقسیم کیجئے گا جو گھر جو ہے وہ گوشت خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان لوگ کا حق بنتا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے سفیر گوشت گھروں کو ڈھونڈیں جو کہ بلکل بھی محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے حالات کیسے ہیں تو خاموشی سے جائیں کسی کو بینہ بتائیں جو بھی ہے قربانی کرنی ہے آپ خاموشی سے کر رہے ہیں کیونکہ قربانی ہے آپ اللہ تعالی کی راہ میں اللہ تعالی کی خوشنوجی کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی دکھانا جو ہے وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے وہ کرنے کے بعد آپ تقسیم کریں ان تمام افراد کے جو مستحق ہیں جو آپ اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق بنت ہے اپنے تمام رشتہ داروں کو آپ کو اپنی قربانی کی خوشی میں جو ہے وہ شامل رکھیں اور سپیچلی جو لوگ آپ کے آپ کے جو قریب ہیں ان کو بھی آپ قربانی کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل رکھیں تو ابھی موسم جو ہے ہوا چلنا شروع ہوگی ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں گرمی جو ہے اس کی شدت کمی کمی آرے لیکن گرمی ہے بہت زیادہ کیونکہ جون کا آخری ہفتہ ہے اٹھائیس تاریخ ہے دو دن رہ گئے جون فتم ہونے تو شدت کی گرمی ہے انتیس اور تیس کو عید ہے دو دن اور ایک تاریخ ایک جولائی کو ہو جائے گا تیسرا عید کا دن تو دیکھیں عید کے دنوں میں کیا ہوتا ہے گرمی کی لہر کیسی رہتی ہے اگر آج بارش ہو جائے تو بہتر رہے گا کہ دو تین دن جو ہے وہ موسم ٹھنڈا رہے گا بس لائٹ بند نہ ہو اگر بجلی ہو تو کوئی بات نہیں انسان فین چلا کے یا پھر کوئی ایرکولر چلا لیتا ہے کسی کو عید سے اسی ہے تو وہ اسی چلا کر روزارہ ہو جائے تھا لیکن اگر بجلی ہی نہ ہو لائٹ ہی نہ ہو تو تب بہت مشکل ہوتی ہے سپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے تو پریشانی کا باعث بن جاتا ہے تو میر ہے کہ اس عید کے اوپر جو ہے بجلی جو ہے لائٹ جو ہے وہ بند نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ عید اچھے سے گزرے گی خیر گرمی میں گزرے گی وہ تو ایک انڈرسٹورٹ سی بات ہے ایک اللہ تعالی کی طرف سے موسم ہے تو اس میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا باکہ یہ ہے جو بجلی ہے لائٹ ہے وہ تو انسانوں کے اختیار میں حد بند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں خیر وہ تو کل پتہ چل جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا جو بھی بات ہم نے کرنی تھی عید کے حوالے سے جو بھی آپ کے ہم نے کہا ہے جو پلیننگ کی ہے اس کے مطابق عید آپ گزار رہے ہیں اور باقی جو جو ویورز ہمارے ہیں وہ ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ میں کہ وہ عید پر ہم کا کیا پلین ہے گھر میں عید گزارنے کا قربانی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جو بھی جیسی بھی عید گزرے تو کوشش ہر انسان یہی کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے عید گزاریں باقی حالات اور جو وقت ہے وہ انسان کوئی جو پلیننگ ہے نا اس کو اُلٹ بھی کر دیتا ہے بعض اوقات اس سے اچھی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار تو بالکل اپوزٹ عید ہو جاتی ہے انسان جو سوچتا ہے ویسے کام نہیں ہوتے اور حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں اور کام کچھ اور ہو جاتے ہیں تو یہ ہے چیزیں پلین کر کے چلنا چاہیے اور جو بھی چیزیں آپ پلین کر کے چلتے ہیں ان کو پلین کے حساب سے آپ افرٹ کریں کوشش کریں تو وہ چیزیں اسی حساب سے ہوتی ہیں اگر آپ چیزیں سوچ کے چلیں صرف یہ ایسا ایسا ہو جائے اور کرے کچھ نہ تو پھر وہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی تو آج کے ابھی اس لوگوں میں اتنا ہی ابھی جو کٹنگ کروانے جانا ہے جلدی سے تو جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ پہلے سے ہمارے سبسکرائب کریں اور اگر آپ نئے پیور ہیں اس ویڈیو کے اوپر تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرپشن جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہے ریڈ کلر کا آپ کو بٹن نظر آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس سے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو آپ نے دبانا ہے اور وہ ہوتا ہے نوٹیفکیشن کا وہاں پر آپ کو آل ملے گا سیلیکٹ کر لینا ہے نوٹیفکیشن سیٹ کر دینا ہے آل پر اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے اور اپلوڈ کرنے کے بعد پبلش کریں گے تو جیسے ہی پبلش کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے خیر آج کا ویڈیو یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والے ہمارے ویور سبسکرائبرز کو چاندرات مبارک اور ایڈ مبارک آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ایڈ کی سیلیبریشن ہیں گریٹینز ہیں وہ بھی کہیں گے تو اس بھی لوگوں میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی لوگوں میں تب تک لیا اللہ حافظ